ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید قطع صاحب خیرت سے ہوں گے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اور یقین ان موسم انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ ہر علاقے میں ہر شہر میں بارشوں کے سلسلہ جاری ہے لوگ بارشوں کو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی تو آج کی جو ریسپی ہے وہ بہت اوثنٹیک ہے کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ اوثنٹیک ہوتی ہے تو آج کی جو ریسپی ہے اس کا اوثنٹیک ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ ایسی ریسپی ہے جو ہر کسی کو نہ تو بنانی آتی ہے اور اگر کوئی بناتا ہے تو ٹھیک نہیں بنتی تو آج ہم بنا رہے ہیں عام کا چار جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اوثنٹیک طریقے سے بنے گا یہ ریسپی جو ہے یہ بڑی پرانی ریسپی ہمارے گھر میں چلتے آ رہی ہے مجھے یہ ریسپی ملی ہے میری امی کی طرف سے امی نے مجھے بتایا کیسے بنانی ہے اور اصل میں جو یہ ریسپی ہے وہ میری نانیمہ کی ریسپی ہے اور میری نانیمہ کو بتائی میری نانیمہ کی امی نے تو ہمارے گھر میں ہمیشہ سے شروع سے اسی طریقے سے عام کا چار ڈلتا آ رہا ہے اور کبھی بھی نہیں خراب ہوا سال بعد دو سال بعد جب بھی آپ اچار کو دیکھتے ہیں یا کھاتے ہیں وہ ویسے کا ویسے ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ڈالیں یعنی کہ نہ تو یہ خراب ہوتا ہے یعنی نہ کالا ہوگا اور نہ ہی گل جائے گا تو جیسا ابھی ڈالیں گے ویسا ہی یہ سال بعد دو سال بعد بھی بلکل ویسے ہی ہوگا اس کی کیا وجہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی ٹپس ہوتی ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے انہی کی وجہ سے چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اچار جو ہے وہ آپ کا ہمیشہ کے لیے صحیح رہتا ہے تو آپ نے بلکل اسی طریقے سے اچار کو بنانا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا انہی ٹپس کو آپ نے فالو کرنا ہے ویڈیو کو سکپ بلکل نہ کریں تاکہ کوئی بھی پارٹ آپ کا رہنا جائے اور یہ نہ ہو کہ آپ کا اچار جو ہے وہ خراب ہو جائے جیسے جیسے بتاؤں گا اس طریقہ بہت آسان ہے لیکن چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے تو آپ نے بلکل سیم بیسے ہی فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی میں جو اچار بنا رہا ہوں وہ بنا رہا ہوں پانچ کلو عام کا ٹھیک ہے آپ نے جتنا بلانا ہے اس ساب سے آپ کونٹی جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پر لے دیکھیں کہ آپ نے عام جو ہے وہ کس قسم کا لینا ہے اور اس کے اندر ایک ریشہ ہوتا ہے جو کہ اس کو علیدہ نہیں دیتا جو گدہ ہوتا ہے نا اس سے علیدہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے عام جو ہے وہ آپ کا سال دو سال جب تک آپ رکھتے ہیں وہ بلکل ویسے ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیسی عام کا استعمال کریں جو کہ زیادہ بہتر ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں تھوڑا سا یہ اتار لے نہیں ہے ڈن ڈی سی جو ہوتی ہے اس کے بعد پھر دیکھیں آپ چاہیں تو اس سائز کا بھی کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے مطلب آپ نے اس سائز کے عام کے چار ٹکڑے کر لیے لیکن جس طریقے سے ہم ڈالتے ہیں اس کو آپ مزید چھوٹا کر لیں یہ دیکھیں اس سائز کا یہ ایک بیسٹ سائز ہے کیونکہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کھانے کے اندر تو یہ انف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کے آٹھ ٹکڑے کریں ایک چھوٹے سائز کے عام کے اس طریقے سے آپ سارے عاموں کو کٹ لیں تو یہ دیکھیں آپ نے اسی طریقے سے سارے عام کٹ لینے ہے اس سائز کی گھٹلیاں رکھ لیں یا اس سائز کی رکھ لیں یہ ایک مناسب سائز ہے ٹھیک ہے اور ساری گھٹلیاں جو ہیں وہ آپ نے اس میں سے ریموف کر لینے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے پانچ کلو آم لیے تھے ہم نے پانچ کلو آم کٹے ہیں اب اس میں سے گھٹلیاں ریموف کی ہیں تو اس کا ویٹ ہو گیا علیہ دا تقریباً پانچ کلو آم میں سے یہ جو سات سو پچاس گرام سات سو گرام جو ہے وہ گھٹلیاں نکل گئی ہیں اب جو اس میں مسالے وغیرہ یعنی کہ نمک وغیرہ جو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں وہ آپ نے یہ سوا چار کلو آم کے مطابق ایڈ کرنی ہیں کلو آم کے اندر تقریباً وہ ٹھائی چھٹا نمک ڈلتا ہے تقریباً وہ بن جاتا ہے ایک سو پچاس سے پچپن گرام تو یعنی کہ سوا چار کلو جو آم ہے اس کے در ہم ڈالیں گے چھ ساڑھے چھ سو گرام نمک انف ہے اس کے اندر اس کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اس چیز کا آپ نے تو یہ جو اچار کی ہم ریسپی بنا رہے ہیں یہ میری نانیمہ کی طریقے سے ہے سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعریف کراتا ہوں تو یہ میری نانیمہ ہے یہ ہمیں گائیڈ کریں گی جو اس میں خاص ٹپس ان کے بارے میں سب سے پہلے اس میں جو چیزیں ڈلنی ہے اور جتنی کوانٹی ہم نے لینی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے نمک جو کہ ہم نے چھ سو گرام لیا ہے سو اویس میں ایک سو پچیس گرام لیں گے میتھے اور کلونجی دونوں یہ بھی ایک سو پچیس گرام لینے ہیں ٹھیک ہے ہلدی اس میں ہم چار ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور جو لال دادڑ میرچینہ یہ تقریباً آپ نے ایک سو پچاس گرام لینی ہے اور لیسن جو ہے یہ آپ ایک پاؤ لے لیں ٹھیک ہے اور اگر بہتر ہے کہ آپ اس میں دیسی لیسن استعمال کریں اگر نہیں ملتا تو آپ پھر فارمیں بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ سارے مسالوں کو آپ نے کسی کھلے برتن کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے سب سے پہلے اس میں نمک ایڈ کر لیں گے میتھے کلونجی اور آخر میں لسن مکس کر لیں گے اب ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں میں کہا پی سی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ دادڑ میرچہ زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا اچھا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جیڑی اندر اسی لال مرچ پہنے دادڑ وہ استعمال کرو وہ زیادہ خوبصورہ لگ دیئے بجائے دے کہ پی سی مرچ دے تو یہ دیکھیں جی سارا مسالہ آپ نے اسی طریقے سے مکس کر لیں گے اب آپ نے کیا کیا کرنے کہ یہ ہماری عام کی گھٹ ل کی ہے کہ ہے… اس کو آپ نے یہ چار عاص get 되면 اس کا یہ فائدة ہوگا کہ چار عاصر میں کرنے سے جب آپ اس کو مسالہ لگائیں گے تو ہر جگہ بھی مسالہ لگ جائے گا اگر آپ سارے عام کو کتھا مسالہ لگاتے ہیں تو کوئی نا کوئی جگہ رہ جاتی ہے مسالہ لگانے سے چار کلو ہیں تو میں اس کو تقریباً چار عاصر میں کرلیتا ہوں اگر آپ کام ڈال رہے ہیں اگر آپ دو کلو ڈا رہے تو آپ دو کلو میں کر لیں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں پھر اس کو مسالہ لگائیں اس سے ہر دگا پہ اچھے طرقے سے مسالہ لگ جاتا ہے تو اسی طرح آپ اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں پھر ایک حصے کو مسالہ لگائیں پھر دوبارہ اگلے حصے کو مسالہ لگائیں گے تو اب آپ نے کہا کرنا ہے ایک حصہ اٹھائیں ایسے کسی کھولے برتن میں ڈالیں اور اب اس کی اوپر آپ ایسی مسالہ ڈال لیں پہلے ایسے اس کو مکس کریں پہلے آپ اس کو بلکل اسی طریقے سے خوشک مسالہ کو مکس کر لیں اب اس میں تھوڑا سا تیل ایڈ کریں جس سے کہ یہ ہوگا کہ جو مسالہ ہے وہ ٹکڑوں کو آم کو اچھے طریقے سے لگ جائے گا اس میں نے خالص سرسوں کا تیل ڈالا ہے ٹھیک ہے کچھے ہی ڈالا ہے گرم نہیں کیا کئی لوگ ایسے کرتے کرم کر کے لائے ہم ایسے ہی جاتے ہیں ہمی کہہ رہی ہیں کہ اس میں آپ نے جو سرسوں کا تیل ہے وہ کچھے ڈالا ہے اس کو گرم نہیں کیا اور خالص سرسوں کا تیل لینا ہے اچھی قوالٹی کا ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ گرم کر کے ڈالتے ہیں لیکن اسی طریقے سے ڈالیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب اس کو آپ کسی بالٹی کے اندر ڈال لیں یہ دیکھیں مسالہ جو ہے تیل ڈالنے سے اچار کے اوپر جو ہے آم کے اوپر اچھے طریقے سے لگ گیا ہے ٹھیک ہے اب ایک بالٹی لیں تو آپ کسی بھی برطن پڑا سکتے ہیں جس میں آپ نے اچار ڈال لیں برتبان کے استعمال کر لیں چاہے میں بالٹی میں ڈال رہا ہوں تو اس سارا آم جو ہے اور مسالہ اس کو آپ نے اس طرح بالٹی کے اندر ڈال لے لیں تو جس طریقے سے ہم نے ایک حصے کو مسالہ وغیرہ لگایا تیل لگا کے بالٹی میں ڈال لے اسی طرح باقی تین حصوں کو بھی ایسے ہی لیدہ لیدہ مکس کر کے آپ اس بالٹی میں ڈال لیں تو دیکھیں اسی طرح آپ نے سارے آم کو مسالہ لگا کے کسی بالٹی میں ڈال لیں جس میں آپ نے اچار ڈال لیں چاہے آپ مرتبان میں ڈال رہے ہیں جو بھی برطن آپ یوز کر رہے ہیں یہاں تک تو ہو گیا سٹیپ وغیرہ سارے کمپلیٹ اب اس میں ایک سٹیپ رہ گیا اہم وہ ہے تیل ڈال لیں کا ٹھیک ہے وہ ہم ایڈ کریں گے نیکس دے یعنی کہ ایک دن بعد جس طریقے سے ہم ڈالتے ہیں سیم وہی طریقہ آپ کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ آم جو ہے یہ پانی چھوڑ لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم تیل ایڈ کریں گے تو تیل ہمارا ایک تو کم یوز ہوگا اگر آپ اس میں ابھی تیل ایڈ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ایک دو دن کے بعد جو ہے وہ تیل بہت زیادہ اوپر آ جائے گا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس سے آپ کا کہا ہوگا کہ تیل بھی آپ کا کم یوز ہوگا تو اب ایک دن گزر گیا اب باری آتی ہے اس کے اندر تیل ایڈ کرنے کی تو بڑی ہی پیاری خوشبو آنے لگ گئی ہے اس کے اندر سے اب اس میں تیل ایڈ کریں گے اور تیل ڈالتے ہوئے آپ نے خیال رکھ رہے ہیں کہ آپ نے تیل ایک سائٹ سے ڈالنا ہے ٹھیک ہے درمیان سے تیل آپ نے نہیں ڈالنا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی اوپر تیل ڈالیں گے جو یہ مسالہ لگا ہوئے ٹکڑوں کے اوپر تو یہ تیل کے ساتھ نیچے بھی جا سکتا ہے اس کو آپ نے نہلانا نہیں ہے ایک سائٹ سے ارام ارام سے اس میں تیل ایڈ کرتے رہے ہیں تو یہ دیکھیں تیل اپنے سائٹ سے ڈالنا ہے اور یہ جو ٹکڑوں کے اوپر مسالہ لگا ہوئے ہیں یہ ویسے ہی ہے تو یہ اس کے اندر ایسے ہی رہے گا اگر آپ اس کے اوپر سے تیل ڈالتے ہیں جیسے نہلاتے ہیں تو یہ مسالہ جو تھا یہ ٹکڑوں سے اتر جانا تھا تو اسی طرح آپ نے اس کے اندر تیل ایڈ کرنا ہے تو تھوڑا سا تیل جو ہے وہ آپ کا زیادہ ہونا چاہیے تو یہ تو ہو گیا عام کے اچار ڈالنے کا طریقہ ان سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور آخری اور سب سے اہم بات یہ کہ جب آپ کا اچار ڈال گیا جیسے کہ میں نے آپ کو ڈال کے دکھایا اس کے اوپر آپ نے ڈککن دے دینا ہے اب اس کو چھیڑنے کی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کو آپ نے ہلانا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے کی ہم لوگ بلکل اسی طریقے سے اچار ڈالتے ہیں سال دو سال تین سال تک اچار کی یہی کنڈیشن رہتی ہے چمچ یا جس چیز سے بھی آپ اچار کو نکالتے ہیں یا اس کو ہلاتے ہیں اس کے اوپر اگر تھوڑا سا بھی پانی لگا ہوا تو اچار آپ کا خراب ہو جائے گا اور آپ نے اس کو خوشک جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر پانی بغیرہ نہ لکھتا ہو تو یہ چند باتیں تھی جن کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے طریقہ کار بہت ہی سمپل ہے اچار ڈالنے کا کوئی ایسی چیز نہیں لیکن کچھ جو اہم ٹپس ہیں ان کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے آپ اس اچار کو ڈالیں کیونکہ آج کل سیزن ہے اچار ڈالنے کا عام بھی دیسی آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گے تو آپ اسی طریقے سے اچار ڈالیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن مجھے بتائیں کہ آپ نے اچار کیسے ڈالا ٹھیک ہے اگر کوئی ضروری بات ہے جو آپ لوگوں کو پتا ہے جس طریقے سے آپ کی گھروں میں ڈالا جاتا ہے تو آپ وہ میرے سال ضرور شیئر کریں تو اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے اگر آپ کو ہمارے طریقہ اچھا لگا ہے اور جب ان اچھا لگا ہوگا آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو یہ آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک مزدار سی ریسپی کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ